اس دن صبح دس بجے سبا دس بجے کا ٹائم تھا میں نے ان کو گھر سے ان کے لیا وہ ان دنوں جو سٹوری تھی جو اس دن ہماری سٹوری جس میں ہم کام کر رہے تھے وہ ریچرڈ کے اوپر تھی جو شو بمر تھا جو کہ پیریس کی کسی فلائٹ میں جو تھا ان دنوں اپنے شوز میں بم بنا کے جو ہے وہ تیار کر کے اس میں چڑ گیا تھا تو ڈینیو پرل کے پاس کچھ انفرمیشنز تھیں کچھ ایمیل لنکز تھے جس میں یہ تھا کہ وہ اس کے جو لنک تھے وہ کراچی میں جوڑے جا رہے تھے وہ ان لنک کو تلاش کر رہا تھا میٹرو پول ہوتل سے میں نے ان کو واپس پک کرنا تھا اگلے دن صبح دس گیارہ بجے تک جب ڈینیو کا کوئی پتہ نہیں لگا موبائل نہیں کھلا یا ان کا دوراگ نہیں ملا تو پھر میرین نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے ان کے جو آفیس کو تو آلیڈی وہ بتا چکی تھی تو انہوں نے یہاں کانسلیٹ سے رابطہ کر کے ان کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا جنہوں نے ڈینیو پل کو یرغمال بنایا جنہوں نے ڈینیو پل کو تشدد کیا جنہوں نے ڈینیو پرڈ کو اغوا کی کوشش کے دوران پاؤں پر گولی مار کر زخمی بھی کیا جنہوں نے پھر اس کے بعد اس کو بہت برے طریقے سے قتل کیا وہ لوگ اس کیس میں شامل نہیں تھے ایون وہ شخص اس کیس میں شامل نہیں تھا جس بندے کی پوائنٹیشن کے اوپر جو ہے وہ جس کو گرفتار کیا ہے جنسیوں نے اداروں نے اور اس کے بعد اس کو اس کی ڈینیو پل کی لاش اس نے ریکاور کرائی کلر جو تھے وہ آج بھی آزاد ہیں ہم اس وقت یہ سوچتے رہے اور یہ کوئسٹن کرتے تھے کہ اس میں کیا حرج ہے کہ اگر اس وقت پولیس انویسٹیگیٹر اس کا دوسرا چالان زمنی چالان اس کا سبمٹ کر دیتے تو اس کے اندر وہ سارے لوگ جو تھے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شامل کیے جا سکتے تھے ایون اگر آپ تمام جائزہ لیں اس کیس کی فائل کا یا ساری چیزوں کا اس میں ڈینیو پل کی لاش ملنے تک کے جو ریکارڈ ہے وہ نہیں ہے تو اس وجہ سے جو تھا آپ کے سامنے ہے کہ اٹھارہ سال بعد بھی وہی فیصلہ آیا جو اس وقت بھی یہی فیصلہ آنا چاہیے تھے